مصالے دھال مٹن چام کے لئے سب سے پہلے 1 3rd کپ آئل ڈالیں گے اس کے اندر لیل کھڑے مصالے ڈال کے تھوڑے دیر فرائے کر لیں گے جب ان کی کھشپو آنے لگ جائے تو دو بڑے پیاز اس کے اندر ڈالیں گے اور نمک ڈال کے اس کو فرائے کر لیں گے چپ لائٹ سا کولر آجائے تو اس کے اندر لسن ڈالیں گے اور جب یہ اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کے اندر مٹن کی چام ٹال دیں گے اور اس کو اچھے سے فرائے کریں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے اندر لیل مسالے ایڈ کر دیں گے دالوں کی تھوڑے دیر بھونائی کرنے کے بعد اس کے اندر تیم بڑے ٹماٹر اور ہری مرشن ایڈ کریں گے اور اس کی بھی بھونائی کر لیں گے ادھرک کو تھوڑا سا کٹ کے اپ ٹالیں گے تھوڑا بات میں ڈالیں گے زیرا سو کا دنیا ایڈ کریں گے اور اس کو بھون لیں گے مسالے کی بھونائی کرنے کے بعد اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اور گوش کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے ہم نے ککر میں گلایا ہے یہ گلنے کے بعد یہ دیکھیں مسالہ اس کا کتنا اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب اس کے اندر دہیں ڈالیں گے کالی مرشن ڈالیں گے اور دہیں کی اچھے طریقے سے بھونائی کر لیں گے اب اس کے اندر جو باقی بچا ہوا آت رکھتا وہ ڈالیں گے گرہ مسالہ ڈالیں گے اور ہرہ دنیا ڈال کے تو ادھے کے لیے دم پر رکھیں گے سالے دھار مٹن چام تیار ہے